حدیث صحیح پڑھئے میرے سامنے زیفہ دوسر سے آپ کا مدعہ کیسے ثابت ہوگا میں نے کہا لا صلاة لمنم یقرہ بفاتحة الكتاب صحابی رسول حضرت جعبی بن عبداللہ عنصاری وہ کہتی ہے یہ حدیث مفرد کے لیے ہے منفرد کے لیے امام کے حدیث ہے کہنی یہ حدیث ہے ہی نہیں یہاں بھی ہے رسول فرماتی ہیں اور دوسری دلیل پیش کرتا ہوں میں کہ یہ جو آپ کی پیش کردہ حدیث ہے منفرد کے لیے یا مقتدی کے لیے آئی نہیں نماز پڑھا رہا ہے امام امام چلا گیا رکوع مقتدی آیا ایس پاک میں تو مقتدی جب ملا رکوع میں اس نے صورت فاتح پڑھی نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے مدرک رکوع کی نماز ہو گئی اس کی رکعات ہو گئی نکال ارواول غلیل آپ کی البانی صاحب پیش کرتا ہوں میں یہ دیکھئے صاحب ارواول غلیل ناصر الدین البانی کی حدیث و بھی حرارت مرفوعن اذا جئتم ملت صلاة و نحنو سجودن فسجدو و لا تعدوہ شئین و من ادرک رکاکن فقد ادرک السلاتا رواہ ابو داوود و فی لفظن لہو من ادرک رکوع فقد ادرک رکاتا یہ حدیث ہے ہن سے نہیں صاحب مولی صحیح دست حدیث پڑ رہا ہے آپ کی طرح ضعیف حدیثیں نہیں آئیں گی سنیے حضرت ابو حریرہ ارشاد فرماتی ہے نبی پاہت نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی رکاک ہو گئی مولوی صاحب میں نے تو حدیث پڑی تھی جواب کون دے گا سرکار نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتدا کی جائے امام جب تخبیر کہے تم تخبیر کہو ازاق کاراہ فن سے دو جب امام قرآن پڑے تم چپ کر جاؤ مجھے ایک حدیث حیثی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب امام تخبیر کہے تم تخبیر کہو اور جب امام قرآن پڑے تو تم صورت ساتھ پڑا کرو اور جب امام ولدگوالین کہلے تم آمین کہا کرو ایک تو بتاؤنا ایک حدیث حیثی بتاؤ لیکن آپ کو ایک حدیث حیثی نہیں ملے گی ہاں امنا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سرکار نے فرمایا جب تمہارا امام ہو وہ تخبیر کہے تم تخبیر کہو اور جب وہ غیر المغدوب علیہم ولدگوالین کہے تم آمین کہو بَعِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ علیہم ولدگوالین سَكُورُوا آمین جب امام ولدگوالین کہے تم آمین کہو پتا چلا سرکار فرماتے ہیں ولدگوالین پڑنا امام کی دیوٹی ہے آمین کہنا تمہاری دیوٹی ہے سبحان اللہ تمہاری شریف سے پڑ رہا ہوں حضرت صاحب آپ کو بتانا پڑے گا فرض کس چیز کا نام ہے آپ کہتے ہیں یہ بخاری کے آپ کے پیچھے جو بخاری میں آپ نے جو مقدمہ لکھا ہم نے کوئی نہیں لکھا ہمارا نہیں ہے وہ ہم اعلیٰ سنت مولانا عمد رضا خان کے ماننے والی ہیں کوئی نہیں ہم ان کو بھئی سنی ونی نہیں مانتے سنی وہی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے بھئی جو یا رسول اللہ کہتا ہے بھئی سنی ہے کوئی اور سنی نہیں ہے کہ ہم یا رسول اللہ کے نارے لگایا کرتا ہے یا رسول اللہ کے ملکر ہمارے لئے کوئی حجت نہیں ہے آپ قرآن کریں کہاں ہے سنی بھئی دائیں پائیں سے کوئی ٹائم کی پر نہیں ہے ہم دو ٹائم کی پر بیٹھے ہوئے مولانا مولانا میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ست ست بے کہ ہم کے رب دے کا عمر کا سیکھا ہے نماز الحمد کے ساتھ پڑھو آپ قرآن کو ٹھکڑا رہے ہیں پھر آپ کہنا ہے کہ جعبر رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے جس نے کوئی رکت پڑی اس میں صورت فاتحہ نہ پڑی جس نے رکت پڑی صورت فاتحہ نہ پڑی اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اکیلا نہ پڑے اکیلا نماز پڑے صورت فاتحہ نہ پڑے نماز ہو جائے گی سو امام تو اکیلا نہیں پڑتا آپ کی بھی امام کی بھی نماز نہیں ہوئی وہ تو جماعت کے ساتھ پڑتا ہے جلال اجوا دیتی ہے سمجھے آنکر نکالتے ہیں ہم میری طرف میں یہ عرض کر رہا ہوں امام اکیلا نماز پڑتا ہے آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اکیلا نماز پڑے تو اس کے دیئے جنابی علی جو اکیلا نماز پڑے گا صورت فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور امام اکیلا نماز پڑتا ہے امام پر بھی صورت فاتحہ نہیں ہے اس لیے کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے جس شخص نے پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ نہ پڑی اور کوئی صورت پڑھ لی پچھلی دو رکتوں کے اندر صورت فاتحہ نہ دھرائے نہ دھرائے چاروں رکتے تمہاری بغیار صورت فاتحہ کہ ہو گئی جبکہ مسلم شریف میں بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکتوں کے اندر صورت فاتحہ پڑتے ہیں چاروں رکتوں میں صورت فاتحہ پڑتے ہیں چہابہ کرام بھی چاروں رکتوں میں صورت فاتحہ پڑتے ہیں امام کے پیچھے پڑتے ہیں چہابہ کرام بھی یہ نبی صحیح صحیح صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صحیح 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 کرے گا اس کا دکارہ جہنم ہوگا صورتہ ڈافتے ہوں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز بننے کا طریقہ فرض ہے میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا دیا رسول حسین چاروں رکھتے ہیں چھاپا چاروں رکھتے ہیں اور تم چاروں رکھتے ہیں چھوٹی کرتے ہو امام کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں اکیلے کو بھی اور کہتے ہیں انشاء کرا انشاء صبح انشاء صحبت چھپ کر کے خدا رہے اور مقتدی کی طرف چار رشامت آئی اس غریب کو تو اللہ کے نام لینے نہیں دیتے اللہ عوال دیتا ہے الحمدلللہ جب کہتا ہے سم اللہ حلمان حمدہ سم اللہ حلمان حمدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی الحمد پڑھی ہے ربنا والا کل حمد اللہ جس سے جس سے الحمد کا آپ نے قرآن میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے یہ جو اچھاروہ پارہ میں نے سورتحہ میں نے پڑھی ہے سب بے بے حمد ربے کا اللہ حمد کے ساتھ نماز پڑھو اللہ جس اللہ حمد کے پڑھنے کے نماز میں تُو نے حکم دیا تھا میں نے وہ اللہ حمد پڑھ رہی ہے ایک آدمی یہاں اللہ حمد پڑھتا ہی نہیں وہ کس پو سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے اللہ حمد حسنہ پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تک کر کے موں بند کر کے خدا ہوا ہے اللہ حمدہ خوف کرو ان کی نمازوں دائر بربادنے کرو تم نے برباد کر دی رسولہ سمجھ چاروں رتوں میں صورت فاتح پڑھتے ہیں شہابہ قرآن چاروں رتوں میں صورت فاتح پڑھتے ہیں تم مقتدی ہو امام کو مرفری کو سب کو چھوٹی دیتے ہیں تم کچھ بھی نہ پڑھو دیس کا مدہ نماز تمہارے آپ کی کیا نماز ہوئی وہ کہے کہ نماز ہے شہابہ کی مخالفت نبی کی مخالفت انجام اور اس کا تکرانہ بھائی کیا ہوا صحیح ابنہ خدا میں کہ وہ صحیح عدیس کا اپنے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور روحہ نماز کے پیچھے امام کے پیچھے صورت فاتح پڑھنی پڑھنی پڑھے گی جس کی نماز ہی نہیں ہوتی بات بخاری شریف کا سیت ہے نبی صاحب نے فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی جس نے صورت فاتح نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کے نبی صاحب کی بات کو معمول ہی سمجھ رہے ہیں جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو فرد نہ ہوئی تو کیا ہوئی وہ کیا ہوتا ہے فرد فرد کا مانا ہوتا ہے اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ کرتے ہیں فرد دکھاؤ وہ فرد کے ضروری اللہ پر دیکھاؤ نماز رو اللہ حد زکاة یہ فرد ہے کہ نہیں مانتے آپ لیکن قرآن میں دکھا سکتے ہیں اللہ نماز فرد کی ہے فرد کا لفظ آیا زکاة فرد کیا ہے روزیں فرد کیا ہے حج فرد کیا ہے کوئی فرد کا لفظ دکھا کہ مجھے نکال کے دکھائیں درہا کہاں نکھا ہوا ہے حالانکہ سم مانتے ہیں فرد ہے ضرور نہیں کہ لفظ فرد کے ساتھ ہی دیکھئے فرد کے ساتھ فرد کا آئے تو پھر ہی اس کو فرد سمجھا جائے دیکھئے اس میں کہتے ہیں دے پھر گخارش اس میں یہ ہے نہیں ستار سفہ ہے ستار سفہ ہے ستار سفہ رکھا لی اس کے اندر یہ کہا گیا ستار سفہ کے اندر یہ حدیف جائے اس آدمی نے سورت فاتح ہے نماز میں پڑھ دی نماز میں نہیں پڑھی مسلم شریف کہتی ہے اس کی نماز خداج ہے اس کی نماز مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے اس کی مولی صاحب نے ابن خزیمہ میں سے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث صحیح نہیں اس لئے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو حریرہ کو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو حریرہ کو غلط بات کہہ سکتے ہیں فرمایا اتنا بہا فی نفس کا یا فارسی اور فارس کے رہنے والے اس کو اکیلا پڑیا کر حضرت ابو حریرہ فارسی ہیں کہ قبیلہ دوست کے ہیں بولے جرا بولے ابھی بولے بے جواب اس کا یہ فارسی نہیں تھے یہ دیکھئے ہیں ابو حریرہ کا ابو حریرہ کا بخاترنا سفی اس پہ ہی بلکتے اختلافا کثیرا و اچھارو ما خیلہ تھی ہے اچھارو ما خیلہ فاری آئے جی اچھارو ما خیلہ تھی ہے انہو کانس جاہلیتی عبدالشمت عبدالمر وفل اسلام عبداللہ عبدالرحمان وہوہ دوستی جن قال الحاکم ابو احمد اسحو شیئن انبنا فی اسم ابی حریرہ کا عبدالرحمان یہ صحیح ترم زودہ مشہور دوستی ہے اور پھر میں نے پوچھا تھا یہ ایک ہے ابن خزیمہ اور ایک ہے مسلم مسلم کی اندر ہے قیلہ لے ابی حریرہ تا صاف نفذ ہے پتہ چلا اس عبارت کی اندر گھر پڑ کی گئی ہے مسلم کی الفاظ چاہیے مولی صاحب سے پوچھا تھا ہم نے بولو مسلم کی حدیث زیادہ موتبر آئی ہے ابن خزیمہ کی پوچھا تھا جو آپ کوئی نہیں دیا مسلم کے اندر نفذ ہے قیلہ لے ابی حریرہ تا حضرت ابو حریرہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابو حریرہ نے آگے جواب دیا اور کہا کیا اقرابہہ فی نفس کا یا فارسیوں فی نفس کا معنی کو کیا ہے فی نفس کا معنی میں بتاؤں کافی اپڑا ہوتا تو آپ کو آتا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بیان کرے آئیے حدیث پر تاں بخاری شریف کی جلدو ہے صفحہ 1101 ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں میں بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں اگر وہ بندہ مجھے باجمات یاد کرے میں باجمات یاد کرتا ہوں پتہ چلا تھی نصحی کے دو معنی ہے ایک معنی ہے جل میں پڑھنا ایک معنی ہے کیلے پڑھنا اب جہاں کیلہ معنی پڑھنا مراد ہوگا کیونکہ یہ ہے ابو حریرہ کا فرمان اور میں نے کہا تھا ابو حریرہ کا حفظہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ترسی عطا ہوا تھا حضرت مبی کریم علیہ السلام نے رحمت والی زب بھر کر چادر میں ڈالی تھی وہ ابو حریرہ جو عدیثیں مرفور روایت کرتے ہیں ان نماز جو اعلان اماموں لیو تنمہ بھی امام اس لیے بنا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے فائداد کبرا فکبرا فائداد کارا آفا ان سے دو ازاد کارا آفا ان سے دو ایک کب امام قرآن کرے تم چپ رہو میں نے پوچھا تھا مولی صاحب بولو جید بن سابت کی نماز باطل ہے یا ہوئی جید ترمجی میں نے پڑھی تھی آپ کہتے ہیں نبی پاس چاروں میں پڑھتے تھے پرکاتوں میں ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے اور بات امام کی نہیں بات تو مقتدی کی ہے اور خدا سے بندے ایک آئیت پر مقتدی کے لیے ایک سی عدیث پر مقتدی کے لیے پرنا بخاری شریف پرنا مسلم شریف اور یہ ترمجی شریف ہے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت جادر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی اللہ رسطن لم یکرا فیہا بے امیل قرآنے بے امیل قرآنے بے امیل قرآنے آب دے امیل قرآنے فَلَمْ يُسَلِ إِلَّا أَن يَكُونَا وَرَا الْإِمَا إِلَّا أَن يَكُونَا وَرَا إِلَّا أَن يَكُونَا وَرَا مولی صاحب دیکھئے میں نے اپنا قیم دیا آپ کو مجھے بتائیں یہ جابر بن عبداللہ کی نماز ہو جاری تھی بس کس کا جواب دے اپنا قیم میں نے آپ کو بھی دیا مجھے یہ بتائیں گے میں نے اپنا ٹیم آپ کو دیا آپ باتن ہیں میں نے شراب نے پورا ٹیم کریں جب آپ کو معاف کرتے ہیں تو آپ نے پورا ٹیم کریں جب معاف ختم ہو جائے تو سی رہے دیم تو تک پہنچ رہے تائم ختم ابھی سوڑی دے میں پتہ چل جائے گا معاف کی کتپی کی طرف ہے اور زیادت کی طرف ہے ابھی تب سب سے چنگی جائے ابھی پتہ چنگی زیادت ہے بس بھی ٹائم شروع دیکھو میں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مصرم شریف کی حدیث ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی لم یقرا فیابی امی القرآن اس میں سور دفاتہ نہیں پڑی بے خدا جن خدا جن اس کی نماز مرتا ہے دکھائیں گے نا بے خدا جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز مرتا ہے حضار کا لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا